السلام علیکم دوستو چلیے آج آپ کو لے چلتے ہیں وادیہ کاغان میں دریائے کنار کے کنارے جہاں آپ کو کھلائیں گے مزے مزے کی لائیو ٹراؤٹ فش ساتھ میں خوبصورت منظر سے دل لطف اندوز ہوں گے یہ جو چشمے کے پانی ہیں جو گلیشر پکھل رہے ہیں ان کی آواز کو سنیں گے پتھروں کے کنارے بیٹھ کے اس منظر میں کھڑ جائیں گے لطف اندوز ہوں گے چلیے آئیے میرے ساتھ ہے نا کتنا خوبصورت منظر شہر کی آلودگی سے دور گاڑیوں کے شور سے دور نیچر کے بہت قریب جہاں کٹھنٹے پانی میں پاؤں سن ہو جاتے ہیں لیکن طبیعت بحال ہو جاتی ہے اور یہ دیکھئے سٹراؤٹ فش جو ٹھنڈے پانیوں میں ہوتی ہے اور غزائیت میں بھرپور ہوتی ہے ہاتھ ست پسل جاتی ہے ہم نے پک کی ہے رینبو ٹراؤٹ فش اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کو پکڑتے کیسے ہیں اس کو پرپیر کیسے کرتے ہیں اس کو پکھاتے کیسے ہیں اور کھانے کا سب لوگ جانتے ہیں وہ ٹوکری نہیں آپ کے پاس جی متعدد کوششوں کے بعد ہم آخر کامیاب ہوئی گئے کچھ مچھلی ڈھونڈنے میں اور اس کو پکڑنے میں رینبو ٹراؤٹ فش جہے دریائے کنہار کے پانیوں میں تھنڈے پانیوں میں پائے جاتی ہے اور ابھی دریائے کنہار میں چونکہ آلوگی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے مقامی لوگ ٹورسٹ خیال نہیں کرتے وہاں پہ کچھرا پھینک دیتے ہیں پلاسٹک پھینک دیتے ہیں اس لئے ان کی آبادی کم ہو رہی ہے لیکن ابھی بھی گورنمنٹ نے وہاں پہ کچھ فارم ہاؤس بنائے ہیں جہاں پہ ان کو ہیچ کیا جاتا ہے مچھلی جل کی حرانی ہے اور اگر جل سے باہر آئے تو اس کی جو زندگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اب یہاں پہ اس کی صفائی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ آپ اس کو اچھے سے صاف کیا جائے گا اور دریائے کنہار کے پانی میں ہی اس کو کلین کر کے ریڈی کیا جائے گا آپ ہمارے ساتھ ساتھی رہیے کیونکہ یہ سارے مناظر ہم آپ کے لائیو دکھا رہے ہیں میں آگے آپ بیک گراؤنڈ میں نیچر کا خوبصورت پانی کا جھرنے کا شور سے پہ رہے ہیں اور پہاڑوں کو اور یہاں کی خوبصورت ہوا ہے جو اتنی صاف ہے جس میں کوئی آلوکی نہیں جس میں اوکسیجن ہے جس میں ترو تازکی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں چلیئے ہماری فش آلموسٹ کلین ہو چکی ہے اور اب ہم اس کو لے کے جائیں گے نیکسٹ مرحلے کی طرف چاؤٹ فش میں غزائیت بہت ہوتی ہے اومیگا ٹری فیٹی ایس ایس اکس ہوتے ہیں وائٹمین بی ہوتا ہے پوتین ہوتا ہے سیت کی بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ دیکھئے ہمارے مشہرے نے اس کو ریڈی کر دیا ہے جی کل کل اور اب ہو رہی ہے اس کی کٹنگ دیکھیں اندر سے کتنی خوبصورت ہے ساب ستری نرم ملائم کٹنگ کی آواز کو دیکھیں کس مہارت سے یہ بھائی صاحب اس کو کٹ کر رہے ہیں جی آپ بھی کبھی جب وادیہ کاغان میں آئیں تو یہ فش سرور ٹرائے کیجئے گا ایک اور میدانی علاقہ میں تو یہ فش دستیاں بھی نہیں ہوتی یہاں کے ٹھنڈے موسم میں پانی گلیشر کے پانی میں بیٹھ کر جو چار پائیاں لگی ہوتی ہیں وہاں پہ آپ اس کو بیٹھ کے کھائیں گے تو آپ کلت دوبالہ ہو جائے گا اس میں شاید یہ مکھیاں بھی آرہی ہیں یہ ہندی کو پسند کرتی ہیں یہ رنگ کی وجہ سے آرہی ہے کلر کی وجہ سے یہ پیار کرتی ہیں ہمارے پین سے پیار کرتی ہیں اچھ 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 یہ سکن اس کی کوئی سکن ہی ہوتی ہے سکن کے ساتھ ہی پکاتے ہیں جی شاید کی مکھیاں ہمارے مچھلی بنانے والے بھی آشت ہے یہ سکرس ہے یہ لسن 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 نا سب تو لسن مچھ سب لین معز ہے جی اس کو مسارے لگا جا رہے ہیں اور یہ کیا ہے یہ مچ مسارے ہیں مسارہ انکسہ چاہے ہیں بہت سمپل ترکی سے وقتی ہے یہ اور اب ہم کریں گے اس کو ڈیپ فرائے کھولتے ہوئے ہوئے میرے تو اب اسے موں میں پانی آ رہا ہے گرم دہتی بھی آنکھ کے لیے سے کھولتا ہوا تیل اور اس میں یہ شاؤڈ فش گرم دہتی بھی آنکھ کے لیے آنکھ کے لیے ہمارے شخص بہت خوش مزاج انسان ہے ہمارے شخص بہت دن سے بناتے ہیں ہمارے شخص بہت دن سے بناتے ہیں ہمارے شخص بہت دن سے بناتے ہیں میری اکھا ابھی تیل کی تھوڑا سی سپائی کی جائے گی اور جو باقی ماندہ فش پکنے والی رہ گئے اس کو جبارہ ڈال کے فائنل کچھ دیکھے بنا لیا جائے گا بہترین زبردست مزیدار کیا بات ہے کیا رنگت ہے فریش اس سے زیادہ فریش نہیں ہو سکتی اور اگر ساکھ میں ہو جائے ایک تازہ تندور کی روٹی گرمہ گرم تو کیا کہنے آگ دہک چکی ہے تندور ریڈی ہے اور اس میں روٹی جو ہے وہ چپکی ہوئی ہے آٹا اپنی رنگت بدلنے لگا ہے اور یہ دیکھئے کیا گرمہ گرم روٹی تیار ہے اور اس کے ساتھ گرمہ گرم مشلی ہو تو کیا کہنے مزہ آ جائے گا اور آپ بیٹے ہوں دریا کنہار کے کنارے کلیشر کا ٹھنڈا پانی آپ کے نیچے سے بہرہ آؤ زبردست مزیدار دیکھئے یہاں خستہ اور خوب بلکل بلکل ٹرائی کیجئے تو پتہ چلے گا یہاں شہروں سے دور انگاموں سے دور دل کرتا ہے انہی وادیوں میں بس جائیں ان کے پتھروں میں ان کے جھرنوں میں ان کے پانیوں میں اپنے آپ کو سمو لیں اتر جائیں اس پانی کے اندر اس کی گہرائیوں میں اس کی کنہائیوں میں اور اپنے آپ کو بن کر دیں اپنے روز کو اپنے